موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکتون خواہ کو انصداد دہشت گردی کے لیے عرب و روپے دیئے کہاں گئے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ خیبر پاکتون خواہ کو چار سو سترہ عرب روپے ادا کیے جا چکے ہیں پھل فور اقدامات نہ کیے گئے تو دہشت گردی ملک بھر میں پھیل جائے گی پشاور حملہ امریکی سینٹ کوم کمانڈر کا آرمی چیف کو ٹیلی فون وائٹ ہاؤس کی پشاور دھماکی کی مزمن قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس خودکش حملہ آور مہمانوں کے روپ میں اندر آیا تفتیشی ٹیم کا انکشاف امران خان نے مبیانہ بیٹی ٹیریان کو چھپانے کے کیس میں جواہ چمع کرا دیا تحریری جواب عدالت میں جمع امران کی ٹیریان کے والد ہونے کی تصدیق سے گریز امران خان نے اپنے خلاف کیس کو خارج کرنے کی استدعہ کر دی پرویز الہی اور منصلاحی کے گھر پر پولس کی بھاری نفری کا چھاپا پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکومت ہمیں پکڑنے کے بجائے دہشتگردوں کو پکڑے نگرہ حکومت اپنا مانڈیٹ پول گئی ہے دہشتگردوں کو کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدہ میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدہ کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدہ میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ کو انصداد دہشتگردی کے لیے عربو روپے دیئے گئے ان کا حساب دیا جائے کہ وہ کہاں گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ کو انصداد دہشتگردی کے لیے عربو روپے دیئے گئے ان کا حساب دیا جائے کہ وہ کہاں گئے قوم پوچھ رہی ہے دہشتگردوں کو کون واپس لیا کس طرح کے پی کے دوبارہ دہشتگردوں کے ہاتھ میں چلا گیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پشاور دھما کا افسوسناک ہے تاریخ خیبر پختون خواہ کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی صوبہ خیبر پختون خواہ کو دوہزار دس سے دوہزار تیش تک چار سو سترہ عرب روپے دیئے گئے خیبر پختون خواہ کو یہ چار سو سترہ عرب روپے این ایسی قیمت میں ادا کیے جا چکے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تو یہ چار سو سترہ عرب روپے کہاں استعمال ہوا انہوں نے کہا کہ بہتان بازی نہیں کر رہا دوہزار دس سے اب تک دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے رقم دی گئی ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسے خیبر پختون خواہ کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا فلپ اور مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو دہشتگردی پھیل جائے گی پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس وسائل تھے تو ہم نے سی ٹی ڈی قائم کی خیبر پختون خواہ دہشتگردی کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے خیبر پختون خواہ کو اور وہ روپے ملے جو کسی اور سوبے کو نہیں ملے پی ٹی آئی نے دس سال خیبر پختون خواہ میں حکومت کی اور پھر کہا کہ وسائل نہیں ہے سوبے کو دیا گیا پیسہ خیبر پختون خواہ کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بہتری کے لیے استعمال ہونا تھا انہوں نے کہا کہ بہادر اور غیر عوام کی حمد کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تاریخ کبھی بھی خیبر پختون خواہ کی قربانیوں کو نہیں پول سکتی ایوان کو حقائق بدانا اصل مقصد ہے دو آپریشنز میں دہشتگردوں پر کاری ضرب لگی دہشتگردی کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو شہید ہوئی اور دہشتگردی کا یہ ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے نیکٹا اور سی ٹی ڈی کو بنایا گیا سوبے میں کام ہوا پھر بھی شکوا کرنا مناسب نہیں انہوں نے کہا کہ میرے موں میں خواہ تاریخ میں ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا وزیر اعظم نے کہا کہ دہشتگردی کے واقعے پر کراچی سے خیبر تر ہر آنکھ عشق بار ہے اگر پل پور اقدامات نہ کیے گئے تو دہشتگردی ملک بھر میں پھیل جائے گی میں نے وہ حقائق بتائے ہیں جو کسی سے چھوپے ہوئے نہیں ہیں امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کاریلا نے پشام اور خودکش دھماکے کے بعد آرمی چیف جنرل آسم مونیر کو ٹیلی فون کیا جبکہ پولیس لائنز مسجد دھماکے کی تفتیشی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ خودکش حملہ آور مہمانوں کے روپ میں اندر آیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کاریلا نے پشام اور خودکش دھماکے کے بعد آرمی چیف جنرل آسم مونیر کو ٹیلی فون کیا جبکہ پولیس لائنز مسجد دھماکے کی تفتیشی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ خودکش حملہ آور مہمانوں کے روپ میں اندر آیا خودکش حملہ آور کے عوضہ ڈین اے ٹیسٹ کے لیے آج ارسال کیے جائیں گے جس کے بعد پیش رفت رپورٹ سامنے آئے گی تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ ابتدائی طور پر مختلف وقت میں آنے والے چار مشتبہ افراد کے انٹری پر کام جاری ہے اور دیکھنا ہوگا کہ مشتبہ افراد سہولت کار تو نہیں تھے پولیس لائنز اور اطراف کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کر دی گئیں تفتیشی ٹیم کے مطابق حملہ آور کو پولیس لائنز سے سہولت ملنے کا انصر تحقیقات میں شامل ہے دوسری جانب دھماکے کے بعد پولیس لائنز کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے جبکہ مرکزی دروازے پر اضافی نفریت تائینات کی گئی ہے تحقیقاتی ٹیموں نے پولیس لائنز کے تمام سٹاف کی پروفائلنگ بھی شروع کر دی ہے آئی جی خیبر پختونخواہ معظم جہاں انصاری کا کہنا ہے کہ بڑے آپریشن کے لئے پوری آبادی کے انخلاقی بات ہوگی تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہونی چاہیے انہوں نے واضح کیا کہ پولیس لائنز میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا خودکش حملہ آور کا سر اور کچھ آزاملے ہیں ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لئے سیمپلنگ فرانزک کے لئے بھیچوا دی ہے اور سی سی ٹی وی فٹیج سے دھماکے کی وجہات کا تائین کر رہے ہیں آئی جی نے کہا کہ دہشتگردوں کا کنٹرول کسی علاقے پر اس طرح نہیں ہے جس طرح دس بارہ سال پہلے تھا دوسری جانب امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا نے پشاور خودکش دھماکے کے بعد آرمی چیف جنرل آسم منیر کو ٹیلی فون کیا اس موقع پر انصداد دہشتگردی اور سرحدی سلامتی پر بھی گفتگو کی گئی سینٹ کام کے مطابق آرمی چیف سے پشاور پولیس لائنز میں دہشتگرد حملے پر تازیت کا اظہار کیا گیا وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کانسل کی ترجمان ایڈرین وارٹسن نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ پشاور میں ایک مسجد پر ہونے والے خودکش بم حملے کی مضمت کرتا ہے یہ افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر ہے اور ہم اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹنے والوں کے لوحکین سے اظہار تازیت کرتے ہیں وارٹسن نے مزید کہا کہ دہشتگردی کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا اور نمازیوں کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ ہے امریکہ بحالی اور تعمیر نوکی کوششوں میں پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے واضح رہے کہ پیر کے روز پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے مبینہ خودکش دھماکے میں شہدہ کی تعداد ایک سو ایک ہو گئی ہے جبکہ دو سو سولہ افراد مختلف اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے مبینہ بیٹی تیاریان کو چھپانے کے کیس میں جواب عدالت میں جمع کرا دیا جس میں ان کے جانب سے تیاریان کا والد ہونے کی تصدیق یا تردیت سے گریس کیا گیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے مبینہ بیٹی تیاریان کو چھپانے کے کیس میں جواب عدالت میں جمع کرا دیا جس میں ان کی جانب سے تیاریان کا والد ہونے کی تصدیق یا تردیت سے گریس کیا گیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق امران خان نے تحریری جواب میں تیاریان کے والد ہونے کا کوئی جواب نہیں دیا تیاریان کے والد ہونے کی تصدیق یا تردیت بھی نہیں کی اسلام آباد ہائی کوٹ میں ٹیریان وائٹ کو چھپانے پر عمران خان کی نا اہلی کیس کی سمات ہوئی درخواست قابل سمات نہیں آرٹیکل ایک سونے نانوے کے تحت یہ کوٹ اس درخواست کو نہیں سن سکتی عمران خان نے ابتدائی جواب جمع کراتے ہوئے اپنے خلاف کیس کو خارج کرنے کی استدعہ کر دی عمران خان نے فیصل وابڈا کیس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کیس سننے والے موجودہ چیف جسٹس پر بلواسطہ اعتراض بھی اٹھا دیا عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ یہ عدالت اس کیس کے حوالے سے پہلے بھی فیصلہ کر چکی ہے ٹیریان وائٹ کیس پر نا اہلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ پہلے خارج کر چکی ہائی کوٹ کے چار جج اس معاملے کو سننے سے پہلے معذرت کر چکے عبدالوحاب بلوش نے اسی معاملے پر پہلے درخواست دائر کی تھی یکم اگز 2018 کو جسٹس آمیر فاروق اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے جو جج پہلے کیس سے معذرت کر چکے ہیں وہ دوبارہ اسے نہیں سن سکتے تحریری جواہ میں مزید کہا گیا کہ بیان خلپی کے جائزے کے لیے مجاز فورم پر گواہ اور شواہد پیش کرنے کے ساتھ گواہوں پر جرح کی ضرورت ہے سابق وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی اور قافلی کے رہنما مونس الہی کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری نے چھاپا مارا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سابق وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی اور قافلی کے رہنما مونس الہی کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری نے چھاپا مارا سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت ہمیں پکڑنے کے بجائے دہشت گردوں کو پکڑے نگرہ حکومت اپنا منڈیٹ بھول گئی ہے ان کا منڈیٹ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کی جانب سے گجرات میں چودی پرویز الہی کی رہائشگاہ کنجا ہڑی ہاؤس پر چھاپا مارا گیا اور بھاری نفری نے رہائشگاہ کو حسار میں لیا رکھا جبکہ پولیس کی کچھ گاڑیاں رہائشگاہ کے قریب بھی گشت کرتی نہیں پولیس کی درجنوں گاڑیاں اور سیکڑوں اہلکاروں نے رہائشگاہ کو چاروں جانب سے گھیرے میں لے کر ارد گرد گشت شروع کر دیا پولیس سمیت دیگر اداروں نے چار گھنٹے تک رہائشگاہ کو حسار میں لیے رکھا تاہم داخل ہونے کی کوشش ناکام رہی آلے صبح چار بجے مارے گئے چھاپے کے بعد سورج تلو ہوتے ہی پولیس نے رہائشگاہ کا محسرہ ختم کر دیا دوسری جانب ترجمان کا کہنا ہے کہ سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی لاہور میں ہیں جبکہ چودی برادران کی فیاملی کا بھی کوئی فرد رہائشگاہ پر موجود نہیں تھا درین اصنا سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویز الہی نے ظہور الہی ہاؤس کنجہ گجرات پر غیر قانونی پولیس چھاپی کے مضمت کی انہوں نے کہا کہ ملازمین کو رات کی اندھیرے میں حیرانسہ کیا گیا دو ماہ کی نگرہ حکومت اپنے اوچھے حد کرنوں سے باز رہے نگرہ حکومت کی ان غیر قانونی حرکات پر ہم عدالت جائیں گے ہمیں آزاد عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف چادر اور چار دیواری کے تقدس کا خیال کرے محسن نکوی کا کام صاف شفاف الیکشن کروانا ہے ملک میں دہشتگردی ہو رہی ہے اور حکمرانوں نے پولیس اور انتظامیہ کو انتقامی کاروائیوں پر لگا رکھا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کے گھر چھاپا چودی وجہت حسین کی گرفتاری کے لیے مارا گیا تھا وجہت حسین گھر پر موجود نہ ہونے کے باعث پولیس تلاشی کے بعد واپس لوٹ گئی پولیس ذرائع کے مطابق تھانا ککرالی میں پولیس کی مدیت میں مقدمہ درش کیا گیا تھا کوٹلا اسپتال جھگڑے میں چودی وجہت کے بیٹے موسیٰ الہی بھی موقع پر موجود تھے موسیٰ الہی کو کوٹا سیویل اسپتال میں فائرنگ کے معاملے پر دوران تفتیش مقدمے میں نامزد کیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد